یوسف کے بھائیوں نے اس سے برائی کی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کی ان کی برائی کے بدلے میں بھرمی شکن کے ساتھ رہتا ہے جو اپنا پلٹا سم نہیں لیتے بولیے آمین آمین آگے سنو دھیان سب آپ کے کام آنے والی بات ہے یہ زندگی پر نوٹ کر کے جاؤ اس کو یاد رکھیے گا جب آپ چھپ رہتے ہیں تب پربو آپ کے لئے بولتا ہے لیکن جب آپ بولتے ہیں تب پربو آپ کے لئے چھپ رہتے ہیں جب آپ چھپ رہیں گے تب خدا بولے گا اگر آپ بولیں گے تب خدا چھپ رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں پربو آپ کے لڑائی لڑے خاموش رہنا سکھ جاؤ دو لوگ ہیں میتب دیکھئے اور سمجھئے اس بات کو دنیا میں دو لوگ ہیں ایک وہ جو پرمشور کے اوپر وشواس کرتے ہیں یہ پہلا کٹگری کے لوگ ہیں دنیا میں ایک وہ ہیں جو پرمشور کے اوپر وروسہ کرتے ہیں یہ پہلا کٹگری کے لوگ ہیں لیکن دوسری کٹگری سے اتب ہے کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر فرمیشر بھروسہ کرتا ہے بولی آمین فرمیشر کون کے پر بھروسہ رہتا ہے یہ میرا ویکتی ہے یہ پرسیتیوں کے کان کبھی بزنے والا نہیں ابھی اتپتی کی کتاب پچاس عددہائی چودہ پد میں لکھا ہے اپنے پتا کو مٹی دے کر یوسف اپنے بھائیوں اور ان سب سمیت جو اس کے پتا کو مٹی دینے کے لئے اس کے سنگ گئے تھے مصر لوٹ آیا جب یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا پتا مر گیا تب کہنے لگے خداچیت یوسف اب ہمارے پیچھے پڑے اور جتنی برائی ہم نے اس سے کی تھی سب کا پورا پلٹا ہم سے لے اس لئے انہوں نے یوسف کے پاس یا کہلا بھیجا تیرے پتا کے مرنے سے پہلے ہمیں آئے یہ آگیا دی تھی کہ تم لوگ یوسف سے اس پرکار کہنا کہ ہم ونٹی کرتے ہیں کہ تو اپنے بھائیوں کے اپراد اور بھاپ کو شما کر ہم نے تو اس سے برائی کی تھی پر اب اپنے پتا کے پرمیشور کے داسوں کا اپراد شما کر ان کی یہ باتیں سن کر یوسف رو پڑا اور اس کے بھائی آپ بھی جا کر اس کے سامنے گر پڑے اور کہا دیکھ ہم تیرے داس ہیں یوسف نے ان سے کہا مٹ ڈرو کیا میں پرمیشور کی جگہ پر ہوں ید بھی تم لوگوں نے میرے لئے برائی کا ویچار کیا تھا پرندو پرمیشور نے اسی بات میں بھلائی کا ویچار کیا جسے وہاں ایسا کرے جیسا آج کے دن پر گڑے کی بہت سے لوگوں کے پران بچ جائیں اس لئے اب مٹ ڈرو میں تمہارا اور تمہارے بال بچوں کا پالم پوشن کرتا رہوں گا اس پرکار اس نے ان کو سمجھا بجا کر شانتی دی آگے دیکھئے پرمیشور کن لوگ کے ساتھ رہتا ہے آپ نے سنا پرمیشور ان لوگ کے ساتھ رہتا ہے بولیے کن لوگ کے ساتھ رہتا ہے جو سمجھوتا نہیں کرتے جو بشوان سے ہو گئے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پرمیشور ان لوگ کے ساتھ رہتا ہے جو برائی کا پلٹا برائی سے نہیں لیتے جو ہمیشہ ہر برائی کا پلٹا بھلائی کے ساتھ دینا جانتے ہیں بولیے حالیلویہ جو سے بولیے حالیلویہ میرے پیچھے بولیے پرمیشور ان لوگ کے ساتھ رہتا ہے جو دوسروں کو شما کرنے کا اڑدے رکھتے ہیں جو برائی کا پلٹا برائی سے نہیں لیتے برائی کا پلٹا بھلائی سے دیتے ہیں یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برائی کی لیکن بائیبل میں پڑھ لیجیے ابھی ہم نے پڑھا یوسف اپنے بھائیوں کا ان کے بال بچوں کا اس عقال کے سمیں یوسف ان کا پالم پوشن کرتا رہا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے چیٹ کیا ہوگا آپ کو بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے آئے ہوں گے جن کو آپ اپنا کہتے تھے تو انہوں نے آپ کو نیچا دکھایا بہت سے لوگ آپ کی لائف میں ایسے آئے ہوں گے جنہوں نے آپ کو اپنا بنا کر دھوکہ دیا بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آئے ہوں گے جن کے اوپر آپ نے بھروسہ کیا لیکن انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا انہوں نے آپ کو چیٹ کیا اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو گھڑے میں ڈالا بیچ بھی دیا لیکن یاد رکھنا یوسف نے اپنے بھائیوں سے جو برائی اس کے بھائیوں نے اس سے کی تھی اس نے اس برائی کا پلٹا نہیں لیا اس نے ہر برائی کا پلٹا بھائی کے روپ میں لوٹایا میں آپ کو پرمیشو کناس سونے کے کان سے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے لے کے جانا چاہوں گا جو لوگ آپ سے برائی کرتے ہیں جو لوگ آپ کو نیچہ دکھاتے ہیں جو لوگ آپ کو تجھ سمجھتے ہیں جو لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں جو لوگ آپ کی ہانی کے لئے ہمیشہ تتپر رہتے ہیں کہ کوئی موقع نہیں گواتے کہ آپ کو ہانی پہنچائیں جو آپ کو اپمانت کرتے ہیں جو آپ کو نیچہ دکھاتے ہیں پہلی بات انہیں شما کریں دوسری بات آپ برائی کے بدلے میں برائی نہ کریں اور اس نے کہا برائی کو بھلائی سے جیت لو بولیا آمین حلیلویہ حلیلویہ ایک بات پکی ہے یہ بھائی بیل میں لکھا ہے ایک بات پکی ہے بلکل ستے ہے یہ ایک بہت سار پہلے کی بات ہے ایک بہن میرے پاس آئی میرے گھر میں آئی تو میں اس کے ساتھ والی گلی کے ساتھ والی گلی میں کرائے پہ رہتا تھا یہاں سے ایک گلی چھوڑ کے اس کے ساتھ والی گلی میں بینٹ بھائیہ کے گھر میں کرائے پہ رہتا تھا اور ایک بہن میرے پاس آئی اور اس نے میرے گھر میں بیٹھ کر کے اس پرکار سے کہا میں اپنی جندگی سے اکتا چکی ہوں تو میں نے ان سے پوچھا وہ کیوں اکتا گیا اب اپنی جندگی سے کیوں پریشان ہے اس نے کہا پاسا جی میں نے اپنے مو کا نوالہ نکال کر لوگ کو دیا اپنے بچوں کا پیٹ کٹ کر اپنے رشتہوں کے بچوں کی مدد کی ان کی پڑھائی میں مدد کی میں نے بہت سی بھلائیاں کی اپنے جیون میں لیکن ہر وہ وقت جس کے ساتھ میں نے بھلائی کی اس نے مجھے بھلائی کے بدلے میں برائی یعنی اس نے میری بھلائی کو برائی میں کنورٹ کر دیا یعنی اس نے ہمیشہ مجھے دکھ دیا مجھے دوکہ دیا اور کہتے ہیں اب میں اس لیول پہ آ چکی ہوں بھائی صاحب اب میرا کسی کی کوئی مدد کرنے کو دل نہیں کرتا اور میں اب چکی ہوں میں نے اس بہن کو اس پرکار سے کہا ایک کوششن میں آپ سے پوچھوں گا ایمانداری سے اتر دینا اور سچ بولنے جھوٹ مت بولنا اس بہنے کا پوچھئے میں نے کہلے پہلے ہی میری شرط ہے آپ ایمانداری سے سچ بولنا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا کہتی بولو میں نے کہلے اس دنیا میں ایک وقتی اس پرتھی کے اوپر ایسا دکھاؤ مجھے جو اپنے کھیت میں گہوں بھونے کے لئے گیا ہو باجرہ کاٹ کے لائے ہو ایک وقتی بتاؤ مجھے اس دنیا کے اندر جو مکہی بھونے گیا ہو اور اپنے کھیت سے دھان کاٹ کے لائے ہو ایک وقتی ایسا بتا دے میری بہن جو گہوں بھوے اور باجرہ کاٹے کیا کوئی گہوں بھو کر باجرہ کاٹتے ہیں کہتی بھائی صاحب سچ بتاتی ہوں گہوں بھو کے گہوں ہی کاٹے گا وہ دھان بھو کے دھان کاٹے گا باجرہ بھوکے باجرہ کٹے گا میں نے بولا بہن جندہ مت کر فکر مت کر نراش مت ہو تُنہیں بہتوں کے ساتھ بھلائی کی ہے تُنہیں بھلائی بھوئی ہے بھائی میں ملکہ انسان جوب ہوئے گا وہ کٹے گا کوئی بات نہیں تُنہیں بھلائی بھوئی جن کے ساتھ انہوں نے تیرے ساتھ بھلائی نہیں کی ہمارا پرمیشہ جانا ہی بہتاں وہاں سے کٹتا ہے وہ کہیں اور سے تیرے بھلائی نکال کے دے دے گا بھولیے ہالیلویہ ایک بات پکی ہے آپ کو بھلائی کے بدلے میں بھلائی ہی ملنی ہے ادھر سے نہیں ملے گی پرمیشہ کہیں اور سے دے دے گا وہ اچھے آواز سے بولے گا ہالیلویہ ہماری بائیبل میں ایک راج ہے اس کا نام ہے دعوت دعوت کہتے ہیں سنہ ہندی کی بائیبل میں لے کر اس نے اپنے پران پر میں نے اپنی بائیبل میں لال پہن سے دو چکر لگائے تھے اس بات کے اوپر جہاں یہ لائن لکھی ہے لکھے اس نے پران پر کھیل کر شاول کے لڑائی لڑی دعوت نے ایک راجہ کے لیے اپنے پران پر کھیل کر اس کو بچایا اس کی لڑائیاں لڑی اس کی مدد کری اور بائیبل میں لکھا دعوت جب شاول کے پر دستہ آتما ایک انسٹرمنٹ بجاتا اور دستہ آتما چلی جاتی سینکڑوں بھلائیاں دعوت نے شاول کے ساتھ کی لیکن شاول سینہ لے کر دعوت کو ماننے کے لئے اس کے پیچھے پڑ گیا دعوت جیت نام سین نام الگ الگ جملوں میں مارا مارا پھرتا رہا چھپتا پھرتا رہا اپنے پران کو لے کے دوڑتا رہا جس کے ساتھ بھلائی کی سینہ لے کر وہ اس کے پران کو لینے کے لئے اس کے پیچھے پڑا ہوئے لیکن معلوم ہے کیا ہوا میں نے ہندی کی بائیبلی پڑھا دعوت سکھ لگ میں گیا جو اور سے بولو سکھ لگ دیرے بولا ہے کیا فائدہ دعوت سکھ لگ میں گیا ایک راجہ کے پاس اس نے کہا میں نے رہنا ہے بھائی بھائی میں نے کہا اس راجہ نے اس کو رہنے کے لئے جگہیں دے دی اس کو سکھ لگ کی بستیاں کہتے ہیں اب سننا میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں ایک پڑوسی راجہ دشمن راجہ جو اسرائیل کا دشمن تھا دعوت وہاں گیا اس نے اس کو رہنے کے لئے بہت بڑا لینڈ دے دیا یہاں نام سے رہا گھر بنا انجوائے کر کھاپی مجھے کر اب یاد رکھنا دعوت نے شعول نام راجہ سے بھلائی کی شعول نام راجہ نے دعوت سے بھلائی کے بھلے میں برائی کر دی برمشور مہان ہے وہ جانے ہی بہتا ہواں کاٹتا ہے پروبو کہتا ہے دعوت کو بیٹا چندہ مت کر تو نے ایک راجہ کے ساتھ بھلائی کی تھی تیر کو راجہ سے ہی بھلائی ملے گی چندہ نہ کر اپنا نہیں بھلائی ہی بولیے ہالیلیہ اپنا نہیں بھلائی ہی بولیے آمین اپنے سے نہیں ملی تو بھلائی سے نکال کے دی آپ کو بھلائی کے بدلے بھلائی ہی ملنی ہے یوسف کے بھائیوں نے اس سے بھلائی کی یوسف نے اپنے بھلائیوں کے ساتھ کی اپنے بھلائیوں کے ساتھ کیا کی ان کی برائی کے بدلے میں پھلائی پھرمیشہ کن کے ساتھ رہتا ہے جو اپنا پلٹا سم نہیں لیتے بولیے آمین آمین آگے سنو دھیان سب آپ کے کام آنے والی بات ہے یہ زندگی بر نوٹ کر کے جاؤ اس کو یاد رکھیے گا جب آپ چھپ رہتے ہیں تب پربو آپ کے لئے بولتا ہے لیکن جب آپ بولتے ہیں تب پربو آپ کے لئے چھپ رہتے ہیں جب آپ چھپ رہیں گے تب خدا بولے گا اگر آپ بولیں گے تو خدا چھپ رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں پربو آپ کے لئے رائے لڑے خاموش رہ نہ سکھ جاؤ بولیے ہالیلویہ بولیے ہالیلویہ ہماری بائیبل میں میں نے تین جگہیں پڑھا یہ تین جگہیں پڑھا میں نے بائیبل میں چھپ چاپ رہ اور پرمیشہ کا آسرہ تک ایک جگہ لکھا ہے چھپ چاپ رہ اور پرمیشہ کی بار جوتا رہا اور ایک جگہ ایسا لکھا ہے چھپ چاپ کھڑے رہ اور وہ ادھار کا کام دیکھو جو پربو تمہ لے کرتا ہے بار بار بائیبل کہتی ہے چھپ رہ جب آپ بولتے ہیں تب خدا چھپ رہے گا جب آپ چھپ رہتے ہیں تب خدا بولے گا اور جب خدا بولے گا یوسف چھپتا اس نے اپنے بھائیوں کی نندہ نہیں کی اپنے بھائیوں کی برائی نہیں کی یہ رہی بائیبل اپنے گھر جا کے پڑھ کے بتانا مصر میں جانے کے بعد پوتی پر یا پوتی پر کے یا پورے مصر میں کبھی یوسف نے ایک بار بھی بتایا ہو کہ میرے بھائیوں نے مجھے بیش دیا اور میں یہ آ گیا اس نے اپنے بھائیوں کی برائی نہیں کی جب آپ چھپ رہتے ہیں پرمیشہ نے معلوم ہے کیا کیا پرمیشہ نے یوسف کے بھائیوں کے سامنے جس بھائیوں نے بیچا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے پرمیشہ نے اس کو پردان منتری کی سٹھ پہ بٹا دیا جب پرمیشہ بولتا ہے ایسے بولتا ہے بولی آمین جب پربو بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے پھر پوری دنیا دیکھتی ہے کہیں گے آمین بولی آمین اوکے پرمیشہ کن کے ساتھ رہتے ہیں جو اپنا پلٹا سم نہیں جو برائی کے بدلے میں برائی جو دوسروں کو شما کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دوسروں کو یہ سوری باتیں ہونے کے بعد کیا بولا اس نے تم نے برائی کی پرمیشہ نے برائی میں بلائی نکال دی جنتہ نہ کرو میں تمہارا پالن پوشن کروں گا شما ایک ماف کرنے والا دل ایک شما کرنے والا دل جن لوگوں نے آپ کو لاؤسیز پہنچائے ان کو دل سے ماف کریں میں نے پچھلی بار بتایا تھا ایک ماف نہ کرنے والا ویکٹی اس انسان کے سمان ہے جو اپنی جیب میں ننگا چاکو ڈال کے گھوم رہا ہے وہ دوسرے کو نہیں ہر دن اپنے آپ کو غیل کر رہے ہیں ہر دن اپنے آپ کو غیل کر رہے ہیں شما کریں دوسروں کو ماف کریں مافی وہ پول ہے جس سے ہم سب کو گجرنا ہے ریورنٹ پیٹر شامل جی کہتے ہیں مافی وہ پول ہے جس سے ہم سب کو گجرنا ہے آج آپ ماف کریں گے کل آپ کو مافی ملے گی آج آپ ماف نہیں کریں کل آپ کو نہیں ملے گی ایک آخری بات ابھی رہتے ہیں دو منٹ ایک بات اور بول کر کے بند کر رہا پارمیشن یوسف کے ساتھ آخری بات یوسف یوسف کے جیون میں اس کی سب سے بڑی پرکشہ میں نے لاس ویک پرچار کیا تھا 36 گھر میں یوسف کے جیون میں سب سے بڑی اجمائش کیا تھی بھائی بے میں لکھا اس کے بھائیوں نے اس کو گھڑے میں ڈال دیا یہ اس کی لائف کی سب سے بڑی اجمائش نہیں تھی یہ اس کی لائف کی سب سے بڑی اجمائش نہیں تھی بھائی بے میں لکھا اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا یہ اس کی سب سے بڑی اجمائش نہیں تھی بھائی بے میں لکھا وہ جیل میں چلا گیا یہ اس کی سب سے بڑی اجمائش نہیں تھی یوسف کی لائف میں اس کی سب سے بڑی اجمائش یوسف کی زندگی کے اندر اس کی سب سے بڑی اجمائش اس کے ایموشنز میں تھی اس کی سب سے بڑی اجمائش اس کے ایموشنز میں تھی ستنہ سال کی عمر میں نہ اس کو ماں کا پیار نہ اس کو باپ کا پیار نہ بھائی کا پیار بھائیوں نے اُلٹا کیا اس کو بیچ دیا ایک ٹین ایج کا بچہ یہاں کوئی جوان بچے بیٹھے ہیں میں نے بھی رائیپور کے اندر ایک سیمینار لیا تھا وہاں بولا میں نے یہ بات میں یہاں بولنا چاہتا ہوں سننا ایک وقتی کے بہکنے کی سب سے اتم عمر جو بھدی مان لوگ کہتے ہیں وہ سترہ سے ستائیس سال کے بیچ میں ہوتی ہے یہ وہ ایج ہے جس میں انسان کے بہکنے کے سب سے جانا چانسز رہتے ہیں ویسے تو ٹین ایج سے شروع ہو جاتا ہے لیکن ایکچل میں سب سے جانا بہکنے کے چانسز سترہ سے ستائیس کے بیچ میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں سترہ سال کی عمر میں یوسف کو اس کے ماں باپ بھائی بہن سے الگ کر دیا گیا مصر میں اس کا کوئی نہیں تھا اس کی تو بھائشہ بھی نہیں جانتے تھے وہاں کے لوگ ایک جوان بچہ اپنے ماں باپ بھائی بہن پورے پریوار سے کس سے وہ شیرنگ کرتا ہوگا جب اپنے آپ کو اکیلہ محسوس کرتا ہوگا کسی سے نہیں تیس سال کی عمر میں وہ پردھان منتری بنا ایک لمبا ٹائم نکل گیا پوری جوانی بھڑی جوانی اکیلے پر میں نکل گئی عمالی میں شیطان نے کیا کیا شیطان نے پہلے اس کو پیار کے لئے پیاسا کیا خوب پیاسا کیا نہ ماں کا پیار نہ بھائی کا پیار نہ بہنوں کا پیار نہ دوستوں کا پیار خوب پیار کے لئے پیاسا کیا اس کو اور بعد میں شیطان نے اس کے سامنے اس کے مالک کی استری کو لاکے کھڑا کر دیا وہ کہتی میں تُس سے پیار کرتی ہوں پہلے اس کو پیار کے لئے پیاسا کیا اور پھر ایک روم دور اس کے لئے اپن کیا کہ وہ اپنا پیار اس جگہ سے پائے میں بتاؤں گا میں نے جو بائیویل میں پڑھا یوسف کی سب سے بڑی اجمائش اس کی سب سے بڑی پرکشا اس کے ایموشنز میں تھی اگر یوسف ایموشنل ہوتا اگر یوسف ایموشنل ہوتا تو یاد دکھنا ہو کبھی بھی مصر کا پردان مندری نہ بنتا ایک ایموشنل ویکتی میں نے بہت دن پہلے بتایا تھا ایک ایموشنل ویکتی کے 99.9% چانسز ہیں کہ وہ بیچار میں گرے گا وہ اپنے پتی کو دھوکہ دے گا وہ اپنے پتی کو دھوکہ دے گی وہ اپنے بشترے میں وفادہ نہیں رہے گا ایک ایموشنل ویکتی کے 99.9% چانسز ہیں وہ بیچار میں گرے گا ہی گرے گا یوسف ایموشنل نہیں تھا اگر وہ ایموشنل ہوتا تو وہ اپنے آپ سے بات کرتا پوتی پر کی وائف جو اس کو بار بار آگے تنگ کرتی میں تو اسے پیار کرتی ہوں میں تو اسے پیار کرتی ہوں اس کے سوامی کی وائف اگر وہ ایموشنل ہوتا تو وہ اپنے آپ سے بات کرتا دیکھ یار ساری زندگی تو ایسے گجر گئی ساری زندگی تو اکیلے میں گجر گئی ساری زندگی تو تنہیوں میں گزر گئی اگر ایموشنل ہوتا وہ الٹا یہ کہتا تھانگ گوڑ کوئی تو پیار کرنے والا ہے مجھے لیکن بھائی میں میں لکھا وہ وہاں سے بھاگا جیسے جیسے وہ اس دن اس کو تنگ کرتی اور آواز لگا کے بولا دیکھو دیکھو جو جس کو میرے پتی نے گھر میں رکھا وہ میری عزت پر ہاں ڈالا ہے اور بھائی میں میں لکھا ہے اس کو جھوٹے الزام کے کان جیل میں جانا پڑا لیکن ایک سمیہ آیا جس نے جس استری نے اس کے پر الزام لگایا تھا جس کے پتی نے اس کو جیل میں ڈالایا تھا میں اکثر بولتا ہوں پرمیشور آپ کے نیچہ دکھانے والوں کو ختم نہیں کرے گا پرمیشور کبھی بھی ان لوگوں کو ختم نہیں کرے گا جنہوں نے آپ کو نیچہ دکھایا اپمانت کیا آپ کو نیچہ دکھایا آپ کو لوٹا آپ کو دھوکا دیا آپ کو چیٹ کیا پرمیشور ان کو کبھی ختم نہیں کرے گا پرمیشور ان کو زندہ رکھے گا ان کو دکھانے کے لیے کہ جس کو پرمیشور اچھا اٹھاتا ہے اس کو کیسے اٹھاتا ہے بولیے ہالیلویا انہیں دکھانے کے لیے کہ جس کو پرمیشور اچھا اٹھا تو اس کو کیسے اٹھاتا ہے پرمیشور نے پوتی پر کی وائف کو زندہ رکھا پوتی پر کو زندہ رکھا یہ بتانے کے لئے جس کو تم نے نیچہ دکھ لیا اور جب میں کسی کو اچھا اٹھاتا ہوں تو دکھا ہے کیسے اٹھاتا ہوں اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے پردان منتری بنایا میں کہوں گا یوسف کی سب سے بڑی اجمائش اس کے ایموشنز میں تھی ایموشنلی میں کہوں گا ایک ایموشنلی ویکتی کبھی وہ اپنے جیون سے خدا خوش نہیں کر سکتا بی کیرفل ساودان نہیں کبھی کبھی پتی پتنی کا جھگڑا ہوتا ہے بہت گھروں میں ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اس کے چھل میں نہ آئیں شیطان آپ کے کان میں آکے بولے گا آپ کے بیچاروں میں آکے بولے گا تجھو کوئی محبت نہیں کرنے والا ایک وارڈ دنیا میں سب سے گندہ وارڈ ہے خطرناک وارڈ ہے وارڈ سے ڈینجر وارڈ اور کوئی نہیں ہو سکتا جب کسی کے مائن میں آگیا کہ میں بیچارہ ہوں مہنے سن پہ ترس کھانا سن پہ دیا دکھانی سن دیا بھاؤنا سے بھر جانا جب ایک وقتی اس ایموشنز میں آتا ہے وہ کچھ بھی گلت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے میں آپ کو پرمیشو قدار سونے کے ناتے اتصاہیت کرنا چاہوں گا ہم نے سیکھا یوسف پلٹا نہیں لیتا وہ شما کرتا ہے ہم نے سیکھا یوسف ایموشنل نہیں تھا بولیا آمین بولیا ہالیلویہ ہالیلویہ یہ سچ ہے ہم انسان ہیں ہماری آنکھ میں ہنسو آتی ہیں یہ سچا ہمیں ہنسی آتی ہے یہ سچا ہمیں دکھ لگتا ہے یہ سچا ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے ایموشنز آپ کی باڈی میں آپ کے جیون میں ہیں بہت میں اس طرح کے ایموشنل ایموشنل ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان میں سم دیا گلانی سے بھر کر سم دیا گلانی ہوتی ہے اپنے آپ پہ ترس کھاتے رہنا خود کو بیچارا ہاکنا اور بعد میں پاپ میں گر جانا میں آپ کو پرمیشور کا دانس سنے کے ناتے کے بات کہنا چاہوں گا یوسف نے اپنا چرطر اتم رکھا ایک آیت میری بائیبل میں ہے اور مجھے بہت پربابیت کرتی ہے وہاں لکھا ہے جو اپنا چرطر اتم رکھتا ہے اس کو میں پرمیشور کا کیا ہوا ادھار کا بڑا کام دکھاؤں گا اگر آپ پرمیشور کا ادھار کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ٹریکٹر کو اپنے چرطر کو اتم رکھیں بی کیرفل اپنے چرطر کو اتم رکھیں اپنے چرطر کے بارے میں ساودان رہی ہے ایک پرمیشور کے مہان سیوک نے اس پرکار سے کہا خدا کے بہت بڑے سیوک نے امریکہ میں ہوئے انہوں نے کہا پرمیشور کے مہان دار ڈاکٹر بلیگر ہم نے کہا دھن گیا لوس نہیں ہے ہیلت گئی کچھ لوس ہے دھن گیا لوس نہیں ہے ہیلت گئی کچھ لوس ہے کریکٹر گیا سب لوس ہے چرطر گیا سب لوس ہے اپنے چرطر کو اتم رکھیں پرمیشور کے بڑے کاموں کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے چرطر کو دنیا کے سب سے بڑے آرادک داؤد کے بعد اڈنس مل جن کے گیت میں لگ بگ ہروں سنتا ہوں گاتا بھی ہوں آج بھی گائے پہلی سرویس کے اندر اڈنس مل صاحب اس برکار سے کہتے ہیں انہائنٹنگ سے بڑا کریکٹر ہے ابھی شیخ سے بڑا کردار ہے انہائنٹنگ سے بڑا کریکٹر ہے یاد اگنا میرے پریوں پرمیشور پرمیشور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے چرطر کو سمبھال کے رکھتے ہیں بولیہ حالیلویہ بولیشو مسی کے نام کی آننس ملیشو مسی کے نام کی حالیلویہ حالیلویہ ایک چرطر وان ویکتی بنے اور پرمیشور کے مہن کاموں کو دیکھیں آمین ملیشور پیلک موسیقی